اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے ورک کیسے کرنا ہے پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو ایڈ موبائل کا اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اور ایڈ یونٹس جو آپ کی آئی ڈی ہے وہ بھی میں نے آپ کو پہلا پارٹ کے اندر بتا دی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل دا سلوشن پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے اور کلک دا بیل آئیکن تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے اپ ڈیٹڈ رہی ہیں اب میں آپ کو جو ہے ورک پیٹرن بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے ورک کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر میں نے اپلیکیشن یہاں بنائی ہوئی ہے دا سلوشن پوائنٹ کے نام سے ٹھیک ہے اس اپلیکیشن کے اندر جو ہے وی پی این ہمیں لگانی ہے تاکہ ہماری سی پی سی جو ہے وہ تھوڑی اچھی ہو کیونکہ پاکستان کے اندر جو سی پی سی ہماری ہوگی وہ پروکس 0.01 0.2 تک جو ہے صرف جا سکتی ہے پاکستان میں اگر ہم وی پی این یوز کریں گے تو اس کے تھوڑ جو ہے ہمیں اچھی سی پی سی ملے گی تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یہاں پر سولو وی پی این ہے ہمارے پاس تربو وی پی این ہے یہ جو ہے آپ یوز کریں سولو وی پی این، تچ وی پی این اور تربو وی پی این تربو وی پی این آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنڈم کے لیے یوز کرنی ہے سولو وی پی این جو ہے آپ کینیڈا کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور تچ وی پی این آپ کو آسٹریلیا کے لیے یوز کرنی ہے آپ کو صرف جو ہے چار کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا ہے آسٹریلیا، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنڈم ٹھیک ہے آپ کو صرف یہ چار countries کو target کرنا ہے تو اب ہم جو ہے کسی بھی vpn کو use کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے اس کا data clear کر لینا ہے میں آپ کو یہاں سکھا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں میں یہاں پر جو ہے touch vpn use کر رہا ہوں تو اس کا data جو ہے میں یہاں سے clear کر لیتا ہوں آپ کو جو ہے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں clear data آپ نے جو ہے اس کو clear کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے وی پی این کا ڈیٹا کلیر کر لیا اس کے بعد ہمیں اپنی اپلیکیشن جو ہمیں یوز کرنی ہے اس کا ڈیٹا بھی آپ یہاں سے کلیر کر لیجیے اس کے بعد جس براوزر کے اندر آپ کے ایڈز اوپن ہوگے اس کا ڈیٹا بھی کلیر کرنا پڑے گا میں اوپیرہ مینی کے اندر کھولتا ہوں تو میں اس کا ڈیٹا بھی کلیر یہاں سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں اپنی وی پی این اوپن کرنی ہے یہاں سے اوکی کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے میں میں یہاں پر ڈچ وی پی این ہے تو میں یہاں پر اس کو آسٹریلیا کر لیتا ہوں آسٹریلیا کو جوہے سیلیکٹ کیا ہے اب یہاں سے ہم کنیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ جو ہے کنیکٹنگ ہو رہی ہے ہم نے جو ہے یہاں پر اسٹریلیا کو ٹارگٹ کیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کنیکٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کا ایرو بناوا ہے کی کا نشان جو بناوا ہے اس کا انصلاب ہے یہاں پر یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہم بیک آ جاتے ہیں اور اب ہم یہاں پر جو ہے اپنی اپلیکیشن the solution point جو ہے اس کو اوپن کٹ دیں ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ کا بٹن ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ جیسے ہی سٹارٹ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ایڈ شو ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر ایک ایڈ شو ہوگا اس کو آپ سمپلی کینسل کر دیجئے بیک کا بٹن پریس کر کے اب آپ نے جو ہے یہاں پر میں نے پانچ لائبریری دی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو پانچ شو اوپن کرنی ہے ون بائی ون پہلی میں یہاں پر اوپن کرتا ہوں لائبریری ون اس کے اندر آپ کو کوشنز میں ملیں گے آپ کی نورج میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی تھرو جو ہے آپ اینڈنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا پہلا پیج کھولا لائبریری ون کا یہ پہلا پیج ہے یہاں پر آپ کو ایڈ شو ہوں گے آپ کو یہ جو ہیں ایڈ اس کو سمپلی ہٹا دینا ہے بیک کا بٹن پریس کر کر اور یہاں پر ہر پیج پر جو ہے آپ کو اپروگس 10 to 20 seconds آپ کو رکنا ہے ٹھیک ہے 10 to 20 seconds آپ اپنے حساب سے اپنے اندازے کے مطابق آپ نے ہر پیج پر 10 to 20 seconds رکنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر next کرتا ہوں اس پیج پر بھی آپ کو جو ہے اپروگس 10 to 20 seconds آپ کو رکنا ہے اور یہ جو ایڈس آ رہے ہیں اس کو آپ نے سمپلی ہٹا دینا ہے اور یہاں پر 10 to 20 seconds آپ کو رکنا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہم جو ہے ہر پیج پر جائیں گے next کا بٹن آپ کو پریس کرتے رہنا ہے اور اس کے پاس جو ہے ہر ایڈس کو آپ کو ہٹا دینا ہے 3 ڈے رہا 3 ڈے رہا 5 ڈے رہا ux�� 3 ڈے 4 ڈے 2 ڈے 4 ڈé